ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب رضا صاحب کی طرف سے سوال یہ ہے کہ جو امام وہابی کا نکاح پڑھائے اور اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا اس کا جواب حاضر ہے جو شخص وہابی کا نکاح پڑھا دے اس کو امام بنانا جائز ہی نہیں ہے جو شخص وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے کھانا پینا کرے اس کو امام بنانا درست نہیں ہے اب یہاں پر تفصیل کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ کسی وہابی کا نکاح پڑھا دیا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا اس طور پر کیا اس وجہ سے کیا کہ وہابی کو مسلمان سمجھتا ہو جبکہ وہابی اس کی بدات اور وہابیت کفر کی حد کو پہنچ چکی ہو تو ایسے شخص کا ایمان ہی چلا گیا اب اس کو امام بنانا بالکل درست نہیں اس کے پیچھے نماز تمام نمازیں جو پڑھی گئیں وہ سب کے سب باطل محاذ ہیں کیونکہ خود اس کی اپنی نماز نہیں ہے تو اس کے پیچھے کسی کی نماز کیسے ہو سکتی ہے اب رہی یہ بات کہ اگر وہ وہابی کو تو وہابی سمجھتا ہو سننی نہ سمجھتا ہو لیکن بس یوں ہی اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ کرتا ہے تو وہ عقیدے کے اعتبار سے سلح کلی نہیں ہوا لیکن عمل کے اعتبار سے سلح کلی ہوا اور یہ سلح کلیت بھی حرام ہے اور ایسے شخص کو نماز کا امام بنانا بھی جائز نہیں ہے اور ایسے شخص اگر امام بن جائے کہیں پر تو اس کے پیچھے اس کی اعتداء کرنا درست نہیں ہے اور اس کی اعتداء میں نماز پڑھی گئی جتنی بھی نمازیں پڑھی گئیں سب کا اعادہ واجب رہے واللہ تعالی عالم بالصواب